اسلام علیکم میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ڈیرمبٹ وائس چیئر پرسن سی او ایچ پاکستان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منکی پاکس آج کل نیوز چینلز پر اور اخبارات میں اس مرض کا ذکر ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے آپ کو مختصرا بریف کر دوں کہ منکی پاکس کیا چیز ہے کس طرح پھیلتا ہے کون سے سائن اور سمٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہماری ہومیپیتھک میڈیسنز کس طرح ہماری مدد کرتی ہیں تو اسی کے اوپر آج کا میرا لیکچر ہے تو منکی پاکس جو ہے ایک وائرل انفیکشن ہے یہ ایک ریر ڈیزیز ہے اور یہ منکی پاکس وائرس سے پھیلتا ہے یہ مرض جو ہے جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے اور پھر پرسن ٹو پرسن یہ مرض جو ہے پھیلتا ہے آپ دیکھیں اس مرض کا نام ہے منکی پاکس تو یہ جو پاکس فیملی ہے جس میں سمال پاکس پایا جاتا ہے چکن پاکس پایا جاتا ہے تو یہ وہی فیملی ہے جس میں منکی پاکس بھی پایا جاتا ہے لہذا منکی پاکس کی جو علامات ہمارے سامنے آتی ہیں جو سائن اور سمٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ زیادہ تر چکن پاکس سے ملتی ہیں یہ وائرل زونیٹک انفیکشن بھی کہلاتی ہے اور یہ مرد دو سے تین ہفتوں میں پلٹ جاتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس مرد سے اور بہت ریڈ چانسید ہوتے ہیں کہ یہ مرد پلٹ کر واپس آتا ہے اس مرد کو سب سے پہلے لیپس میں جو منکیت رکھے جاتے ہیں جن پر مختلف سے جربات کیے جاتے ہیں اس میں دیکھا گیا اور یہ مرد زیادہ تر افریقہ کے گنے جنگلات میں پایا جاتا ہے جہاں پر جانور بہت زیادہ پایا جاتے ہیں اور وہ لوگ جو برائے راست جانوروں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں ان میں جانوروں کے ذریعے یہ مرد پھیلتا ہے اور پھر وہ جہاں جہاں جاتے ہیں اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں تو پھر پرسنٹو پرسنٹ یہ جو مرد ہے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے یہ مرد کسی بھی عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے اور اس میں دونوں سیکس شامل ہیں مردوں میں بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جو لوگ جن کی ایمیونیٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہوتی ہے ان میں اس مرض کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد جو چالیس یا پچاس سال سے نیچے ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی ایج انڈر فورٹی یا ففٹی ہوتی ہے وہ اس مرض میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں یہ مرض جو ہے کیونکہ جانوروں سے پھیلتا ہے لہٰذا یہ مرض جانوروں کے کاٹنے سے ان کے پنجہ مارنے سے یا جو کترنے والے جانور ہوتے ہیں جیسے سکوئرل وغیرہ ہے یا دوسرے ہمارے جانور ہیں وہ جو کترنے میں شورت رکھتے ہیں جیسے چوہے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو کترتے ہیں تو ان کے کترنے کی وجہ سے یا ان کے کاٹنے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہمارے سامنے آتا ہے یہ مرض جو ہے ڈریکٹ کانٹیکٹ سے بھی پھیلتا ہے آپ اگر متاثرہ شخص کے ریشز کو بمپس کو یا اس کے جو فلیوٹس ہیں جو بڑھیں انس کے پسچولز میں سے بیہ رہے ہیں اگر آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں یا آپ ایسے مریض کے سامنے بیٹھے ہیں جو چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے اور بالکل آپ ہم نے سامنے اس کے بیٹھے ہیں فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ مرض جو ہے آپ کو لگ سکتا ہے یا اگر آپ متاثرہ شخص کے جو بلونگنگز ہیں جیسے اس کا ٹاول ہے یا اس کا تکیہ ہے اس کی چادر ہے اس کے کپڑے اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بھی یہ مرض جو ہے آپ کو لاحق ہو سکتا ہے اس مرض کے جو سائن اور سمٹمز ہیں یہ آلموسٹ جب پرسن جو ہے جب کوئی ایک انسان اس انفیکشن سے متاثر ہوتا ہے تو چار دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں بخار پایا جاتا ہے شدید کمزوری پائی جاتی ہے سر کا درد جسم میں درد کمر میں درد کپکپی کا تاریح ہونا نوزیا سانس کا دکت کے ساتھ آنا لنف نوڈز کا انلارج کر جانا چہرے کے اوپر چیسٹ کے اوپر باقی بوڈی کے اوپر ریشز کا بن جانا بمپس کا بن جانا بمپس ابحار کو کہتے ہیں پھر پپیولز بنتے ہیں پسچولز بنتے ہیں کرسٹ فارمیشن ہوتی ہے اور پسچولز میں فلوڈ بھی پایا جاتا ہے اور ظاہر ہے آپ جب پیشنٹ کے ریشز کو ہاتھ لگائیں گے یا آپ اس کے پسچولز کو ہاتھ لگائیں گے یا پپیولز کو یا اس کے کرسٹ کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ مرض دو سے تین ہفتے میں پلٹ جاتا ہے اور بہت ریڈ ہے کہ یہ واپس آتا ہے لیکن ایسے افراد جن میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہیں جو کہ ذائق علت کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر لنگز انفیکشن پائی جاتی ہے تو ان کا ریکاوری فیز جو ہے وہ سلو ہو کر رہ جاتا ہے اور دوسری بات جو اس مرض کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ دو سے تین ہفتے میں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے سمٹمز پلٹ جائیں گے وائرل انفیکشن ہے اپنے دن پورے کر کے واپس پلٹ جائے گا لیکن آپ کے اندر جو اس مرض کی وجہ سے نکاحت آئے گی جو کمزوری آئے گی وہ لمبے عرصے تک رہے گی یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو کہ ذائق علت کا شکار ہوتے ہیں یا جو پراپر ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں یا جو لنگز انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں جلدی ریکاور نہیں کر پاتے ہیں کمپلیکیشن اس مرض کی جو ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں تو ایک یہی ہے کہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے سپٹی سیمیا ہو سکتا ہے بلائنڈنس ہمارے سامنے آ سکتی ہے برونکو نومونیا ہو سکتا ہے اور دماغ کی جلیوں کی انفلمیشن ہو سکتی ہے یعنی اگر یہ مرض بگرے تو پھر بہت زیادہ پرابلم جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے ان کو پبلک پیسز پر نہیں جانا چاہیے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ڈریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ آئیں اس کی بلونگنگز کو استعمال نہ کریں ہیلڈی ڈائٹ لیں پانی بہت زیادہ پیئیں آف این آن اپنے ہاتھ دوتے رہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے کہ ان بلسٹرز کو یا پیپیولز کو یا پسٹیولز کو ٹچ نہ کریں کہ جہاں آپ نے ٹچ کیا اور آپ کہ جہاں پر آپ اس کے ساتھ اس طرح ڈریکٹ کانٹیکٹ میں آئے کہ اس نے کھانسی کی یا اس نے چھنگے لیں تو آپ اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ پیشنٹ کو آئیسولیٹ کر دیا جائے تاکہ پیشنٹ خود بھی محفوظ رہے اور پیشنٹ کے دوسرے افراد جو ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس مرض سے محفوظ رہے خود محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے جتنا پبلک پلیسیز کے اوپر جائے گا اب اگر اس کے زخم جو ہیں بن گئے ہوئے ہیں اور زخم جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں تو گرد پڑھنے کی وجہ سے یا جو بیکٹیریا یا جمد ہوا میں مجود ہیں وہ اس کے مرض کو بگار دیں گے یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن اسی بات کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا اپنا مرض نہیں ہے لیکن آپ نے ایکوائیڈ کر لیا آپ کے زخم آپ کے سکارز کھل گئے آپ کے پسچول جو ہیں وہ بگر گئے اور نتیجے کے طور پر جب آپ کھلی فضا میں جا رہے ہیں یا پبلک پلیسیز کو پر جا رہے ہیں محول میں گرد بھی ہے علودگی بھی ہے مختلف بیکٹیریل ہیں جرمز ہیں تو جب وہ آپ کے زخموں کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر آپ کی بوڈی کے اندر نہ صرف انفیکشن ہو سکتی ہے بلکہ آپ کو سپٹیسیمیا بھی ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں پیشن کو آئیسولیٹ کر دینا بہت بہتر ہے پیشن کو ہیلڈی ڈائیٹ دیجئے بے تہاشا پانی بینے کو کہیے اور اس کو کہیے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال لکھے اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیپیتھک میڈیسنز کی طرف تو وہی میڈیسنز جو چکن پاکس میں استعمال ہوتی ہیں وہی میڈیسنز جو ہیں منکی پاکس میں استعمال ہوتی ہیں اول تو ہماری ہومیپیتھک کا کرائیٹیڈیا یہ ہے کہ ہم ٹوٹیلٹی اور سیمٹمز کی بنیاد پر اور کریکٹریسٹک سیمٹمز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اب آپ کو میں نے جو سائن اور سیمٹمز دیئے ہیں آپ دیکھئے ان سائن اور سیمٹمز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کون سی میڈیسنز آتی ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بخار اکدم سے آرہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے کب کبی تاری ہو رہی ہے ان کے چلز کے دورے بڑھ رہے ہیں کمر میں درد آرہی ہے تو پہلے جو ہماری ابتدائی عدویات ہیں ہماری وہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہیں جیسے ایکو نائٹ ہے بیلیڈونا ہے برائینیا ہے آرسینک آلمم ہے چائنا ہے تو یہ وہ عدویات ہیں جو انیشیل سٹیجز کے اوپر استعمال ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو جلد کے حوالے سے جو ہماری میڈیسنز آتی ہیں جن میں یہ پیپیولز پائے جاتے ہیں یا پسچولز پائے جاتے ہیں تو ان میں سٹوکس ہے جو سب سے بہترین ہے پھر ڈلکا مارا ہے مرکسال ہے نیٹرمیور ہے ہیپر سلف ہے سلفر ہے بزاتے خود اور پلسا ٹیلا ہماری دوائی ہے جو نہ صرف چکن پاکس کی بہترین دوائی ہے بلکہ منکی پاکس کی بھی بہترین دوائی ہے انٹرم ٹار کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دو عدویات ہماری ہیں جو کہ چکن پاکس میں حفاظتی یعنی حفظے ماہ تقدم کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہی عدویات جو ہیں وہ منکی پاکس میں بھی استعمال کی جاتی ہیں میں یہ جتنی میڈیسن کا میں نے ذکر کی ایکونایٹ برائنیا روسٹوکس نیٹرومی اور ہیلپ پرسل میں ان کی ڈیٹیلنگ اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ میں مختلف عقاد میں مختلف لیکچرز میں آپ کو ان عدویات کے کریکٹریسٹک سیمٹمز بتا چکی ہوں جیسے کہ ہیپرسل فیزیکل ٹو پس لہذا اگر پسچول بن رہے ہیں تو وہاں پر ہیپرسلف استعمال ہو جائے گی اگر بہت زیادہ خارش پائی جاری ہے تو آپ کی دوائی جو ہے وہ سلفر بن جائے گی اسی طرح اگر بخار بہت تیز اور مریض کو پیاس لگی ہے بہت زیادہ پیاس لگی ہے گونٹ گونٹ پانی بیتا ہے یا گٹا گٹ پانی بیتا ہے تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں اس ایک کریکٹریسٹک سمٹم کی بنیاد پر ہم برائنیا اور آرسینک کو استعمال کرتے ہیں سڈن آن سٹ بخار کا ہوا ہے تو ایکونائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے بیلہ ڈونا کو استعمال کیا جاتا ہے فیرم فوس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں کئی انفلمیشن آتی ہے جہاں کئی انفلمیٹری کنڈیشنز آتی ہیں جہاں کئی بخار کا جو زور ہے وہ سر کی طرف ہوتا ہے تو وہاں آمین ادویات کو استعمال کرتے ہیں چکن پوکس کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی روسٹوکس ہے روسٹوکس میں بے تہاشہ بے چینی پائی جاتی ہے تو بالکل اسی طرح منکی پوکس جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ پوکس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ اس وائرس کی اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر سمال پوکس پایا جاتا ہے چکن پوکس پایا جاتا ہے تو آپ سٹوکس کو استعمال کی گئے پلسا ٹیلا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چکن پوکس کی بہترین دوائی ہے تو منکی پوکس کی بہترین دوائی ہے انٹرم ٹار کو استعمال کیا جاتا ہے ڈلکا مارا کو اس کے کریکٹرسٹک سمٹمز پہ مرک سول کو اس کے کریکٹرسٹک سمٹمز پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مرک کی تمام علامات رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں اور جتنے میں نے بھی سائن اور سمٹمز آپ کو بیان کی ہیں وہ مرک سول میں پائے جاتے ہیں پھر ڈلکا مارا بھی اسی طرح اپنے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے تھوچہ کا استعمال کیا جاتا ہے انٹم کروڈم کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ ساری عدویات ہے جن کے کریکٹرسٹک سمٹمز میں چیدہ چیدہ کریکٹرسٹک سمٹمز آپ کو آلموس ہر لیکچر میں بتاتی ہوں اور یہی وہ عدویات ہے جن کا میں نے آج ذکر کیا کہ ان عدویات سے کام لے کر ہم منکی پوکس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے تو وہ بہت جلد اس مرض سے اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائے گا تو آپ نے بھی جب اس مرض کو اگر ڈیل کرنا ہے تو یہی عدویات ہیں جو آپ کے سامنے دو حفاظتی ہماری عدویات ہے جنہیں ہم حفظے ماہ تقدم کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں ان کے بھی آپ کو نام لے دیتی ہوں کہ کن میڈیسن کو ہم پروفائلیکٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ایک ہے ویڈیو لینم ہماری میڈیسن اور دوسری ہماری میڈیسن ہے لینڈ رینم یہ پروفائلیکٹک کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی آپ ان کی ہائی ڈوز دے دیجئے اور آپ اس مرض سے بچ جائیے تو یہ ہے منکی پاکس جس کا میں نے مختصرا آپ کو تعرف پیش کیا میں نے بڑے ہی سادہ الفاظ میں آپ کو اس مرض کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل باتیں استعمال نہیں کی میں نے نہ ہی ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا نہ ہی میں وائرس کی فیملی میں گئی ہوں میں نے سمپل آپ کو بتا دیا کہ یہ ان جانونوں سے لگنے والا ایک مرض ہے جو انسانوں کو لگتا ہے اس کے بعد پرسن ٹو پرسن پھیلتا ہے چھوٹ کا مرض ہے چھینکنے میں نے آپ کو بتا دی کہ پیشن کو آئیسولیٹ کر دیجئے اس کی صحت کا اس کی اگذاء کا خیال لگیے خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے پیشن کا بھی خیال لگیے اور اپنی ہومیوپیتھی قدویات سے فائدہ اٹھائیے شکریہ